السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی سبق نمبر ایک سوساٹھ آیت نمبر ایک سے چالیس تک لسن نمبر ہنڈرڈن سکسٹی آیت نمبر ون تو پورٹی سورة طاہا بسم اللہ الرحمن الرحیم طاہا حروف مقتعات میں سے ہے قبیلہ عق میں طاہا کا معنی یا رجل یا یا حبیب لیا جاتا ہے یا رجل کا معنی اے شخص اور یا حبیب اے عزیز یا پیارے سورة طاہا مکی سورت ہے اور سورة مریم کے بعد نازل ہوئی نبوت کے ابتدائی دور میں آپ جانتے ہیں کہ سورة مریم حضرت جعفر نے نجاشی کے دربار میں بھی سنائی تھی اور اسی طرح اس سورت کا ابتدائی حصہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تھے حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ آپ سب نے سن رکھا ہوگا کہ کس طرح وہ ایک روز برے ارادے سے اپنے گھر سے ننگی تلوار لے کر نکلے بہت غصے میں اور جوش و خروش میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں جب آپ کی طرف جاہی رہے تھے تو راستے میں کوئی شخص آپ کو ملا اور اس نے آپ سے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے تو جب آپ نے اپنا ارادہ بنایا تو اس نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو تو انہوں نے کہا کہ گھر سے کیا مراد تو اس نے بتایا کہ تمہاری بہن فاطمہ اور ان کے شوہر سعید ابن زید مسلمان ہو چکے ہیں تو اور زیادہ شدید غصے میں آئے اور سیدھے بہن کے گھر چلے گئے جب انہوں نے دیکھا کہ بہن قرآن پڑھ رہی ہے تو آؤ دیکھا نہ تاؤ مارنا شروع کر دیا انہوں نے اگرچہ وہ اوراک چھپا لیے تھے تاکہ ان کی بے حرمتی نہ ہو لیکن حضرت عمر نے شدید غصے کا اظہار کی اور اتنا مارا کہ بہن کے سر سے خون نکلنے لگا اور پھر خود ہی ندامت ہوئی پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے تو ان کی بہن نے کہا کہ پہلے آپ غصل کریں اور اس کے بعد بہن نے سورة تاہہ کی ابتدائی آیات خود پڑھ کر بھائی کو سنائیں اور ان آیات سے حضرت عمر جیسے انسان کا دل پگھل گیا اور وہ وہیں مسلمان ہو گئے اسی واقعے کے بارے میں علامہ اقبال اپنے اشعار میں لکھتے ہیں شیر فارسی کے ہیں میں ترجمہ کر دوں گی وہ کہتے ہیں زشام برون آورد سہر رہ کہ ہماری شام کو سہر یعنی صبحوں میں بدل دو یعنی اس شام سے سہر لے آو زشام برون آورد یعنی باہر نکالو سہر رہ صبحوں کو بقرآن بازخان اہل نظر رہ قرآن کو پڑھو اہل نظر پر سمجھدار لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناؤ نمیدانی کے سوز قرآتے تو تو نہیں جانتی کہ تیری قرآت کے سوز نے دگرگو کر تقدیر عمر رہ عمر کی تقدیر بدل کر رکھتی علامہ اقبال ان اشعار میں امت کی خواتین کو مخاطب کر رہے ہیں کہ خواتین بھی قرآن سے شغف رکھیں اور پڑھ کر دوسروں کو سنائیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا تو نہیں جانتی کہ تیری یہ قرآت کا سوز تھا جس نے عمر جیسے انسان کی تقدیر بدلی تھی تو آج بھی عورت کو اپنا یہ کردار دہرانا چاہیے یا یہ ذمہ داری پوری کرنی چاہیے اور اس میں آپ دیکھئے کہ یعنی سورت مریم کے بعد ہی سورت تاہہ کی مناسبت میں یہ واقعہ بھی بہت اہم ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورت مریم میں خاندانوں کے اور اہل و ایال کے دین کی طرف آنے اور ان کی فکر کرنے کے واقعات ہمیں ملتے ہیں اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک خونی رشتہ دوسرے کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے اگرچہ مشکلات ہوتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں لیکن اس کے باوجود انہم آلس ریوسرا اگر حضرت فاطمہ حضرت عمر جیسے انسان کو کیونکہ بھائی کو بہن سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ اس میں کتنا غصہ ہے یا وہ کس مزاج کے ہے یا وہ کیا کر سکتا ہے اگر فاطمہ جیسی خاتون عمر جیسے انسان کو بدل سکتی ہیں تو پھر دیگر خواتین بھی اس بہادری اور اس جرت کا مظاہرہ کر سکتی ہیں سرطہ تاہا ما انزلنا علیکا القرآن لتشقا ما انزلنا نہیں نازل کیا ہم نے علیکا آپ پر کس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا القرآن یہ قرآن لتشقا کہ تو مشقت میں پڑے تکلیف اٹھائے تشقا کا لفظ شقا سے ہے شین قاف یہ اس کا روٹ ہے شین قاف یا شقی القلب آپ نے سنا ہوگا سنگ دل شخص شقاوت کہتے ہیں بدبختی کو سختی کو اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے سعادت اور سعادت کس کو کہتے ہیں خوش قسمتی کو اسی سے لفظ سعادیہ نکلا ہے اور شقاوت یا بدبختی دنیاوی بھی ہو سکتی ہے اور اخربی بھی نفسانی بھی ہو سکتی ہے اور جسمانی بھی یہاں کیا مراد ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقا ہم نے آپ پر قرآن اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں یا تکلیف اٹھائیں اس کا ایک معنی تو یہ کیا گیا ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت کی ذمہ داری ڈالی گئی تو آپ کے دل میں انسانوں کے لئے ایسی محبت اور ایسی خیرخواہی بھی تھی یا وہ بھی اللہ نے ڈالی کہ جس کی وجہ سے آپ اس بات پر غمگین رہتے تھے حزین رہتے تھے کہ لوگ اس پیغام کو کیوں نہیں سنتے کیوں نہیں مانتے ایمان کیوں نہیں لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ پر یہ قرآن نازل کیا گیا تاکہ آپ لوگوں تک پہنچائیں اور لوگ اس پر ایمان لائیں اور ہدایت پائیں لیکن اس پہنچانے میں اور اس کو پڑھنے میں آپ کی ایسی کیفیت نہ ہو کہ جس میں آپ بہت تھک جائیں یا بہت مشکل میں پڑھ جائیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے اور پڑھانے میں مشکلات اٹھائیں اس کو پہنچانے میں لیکن ان مشکلات کے بعد آپ کا جو مقام بلند ہوا اور آپ کو جو عظیم حیثیت نصیب ہوئی وہ انہی قربانیوں کا نتیجہ تھی خلاصہ کیا ہے آیت کا کہ قرآن اس لئے نہیں آیا کہ آپ کو اور پھر آپ کے بعد آپ کے فالورز کو مشکل میں ڈالیں اللہ تذکرہ تن مگر یہ ایک یاد دہانی ہے تذکرہ کس سے ہے ذکر سے اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے یاد دہانی کس کے لئے لِمَيَخْشَا اس کے لئے جو ڈرتا ہو کس سے اللہ سے جو اللہ سے ڈرتا ہوگا اس کو اس قرآن سے ڈر نہیں لگے گا بلکہ وہ خوشی سے اس کی طرف آئے گا یہ ویسے ہی جیسے شروع میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي هُدِلِّ الْمُتَّقِينَ کہ یہ ہدایت ہے تقویٰ والوں کے لئے یعنی اگرچہ یہ یاد دہانی ہے نصیحت ہے خوش قسمتی کا راستہ ہے لیکن فائدہ وہی اٹھائے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تنزیلا نازل کردہ ہے تنزیل کا لفظ جو ہے یہ احتمام کے ساتھ اتارنے کے لئے آتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا نازل کیا ہوا ممن اس کی طرف سے جو خلقہ جس نے پیدا کیا الْأَرْدَ زمین کو وَالْسَّمَاوَاتِ اور آسمانوں کو الْعُلَا بُلَند یہ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ تو اس ہستی کی طرف سے ہے جس نے اسے بہت احتمام سے اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے دیا ہے تاکہ لوگ اسے سمجھ سکیں یاد رکھ سکیں اور وہ کون ہے وہ جو آسمان و زمین کا خالق ہے اور یہاں آسمانوں کی ایک صفت الْعُلَا بیان کی گئی عُلَا کیا ہے عُلَا کا روڑ جیع عُلُو این لام واؤ سے ہے عُلَا کا لفظ عُلُو سے ہے عُلُو کہتے ہیں بُلندی کو اس کا روٹ ہے این لام واؤ ٹھیک ہے تَنزِيلَ مِمَّن خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَا جمع کیوں لائے گئے سماوات ٹھیک ہے تو بنیادی طور پر یہ قرآن کیا ہے نصیحت اور یہاں بھی کیا بتائے گیا کہ تم اس سے مو موڑتے ہو اس سے بھاگتے ہو کہ مشکل میں پڑھو گے دیکھو تو صحیح یہ کتاب ہے کیا تَنزِيلَ مِّمَّن خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَا یہ اس کا ہے جو رب العالمین ہے اور جو سارے آسمانوں اور زمین کا خالق ہے یہ اس کی کتاب ہے یہ اس کا کلام ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جس کا کلام ہے الرحمن ہے وہ کون جو سات آسمانوں کا اور زمین کا خالق الرحمن وہ رحمن ہے عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَا جو عرش پر مستوی ہوا صورت الرحمن میں بھی آتا نا الرحمن عَلَّمَ الْقُرْآن رحمن نے قرآن کی تعلیم دی یہاں بھی کیا کہا الرحمن جس کی طرف سے یہ قرآن آیا ہے اور جو عرشِ اُلَا کا مالک ہے اور عرش اصل میں کہتے ہیں تخت کو بادشاہ کی جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا عرش کیسا ہے اور کتنا بڑا ہے اور اس کی کیا قیفیت ہے یہ ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے وہ جیسا بھی ہے امام مالک نے اس کے بارے میں کہا تھا الاسطواء معلوم کہ عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے قرآن ہمیں بتاتا ہے وَلْكَيْفُ مَجْهُولُن اور پھر اللہ تعالیٰ کی مزید صفات لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْدِ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے کیا کچھ ملائکہ اور دیگر بھی جو کچھ ہے ہم نہیں جانتے اور جو ہمیں سامنے نظر آتا ہے وہ جیسے ستارے وغیرہ وَمَا فِي الْأَرْدِ اور جو زمین میں ہے کیا جس پہاڑ ہے دریاں ہیں جانور ہیں جن ہیں انسان ہیں وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے آسمان اور زمین کے جیسے بادل ہم ہمائیں وغیرہ اگرچہ دیکھتے نہیں لیکن محسوس کر سکتے ہیں یا پرندے اڑتے ہیں وَمَا تَحْتَ ثَرَا اور جو گلی مٹی کے نیچے ہیں سرا کہتے ہیں خا کے نمناک کو سیلی مٹی گیلی مٹی یعنی اگر آپ زمین کو کھو دے تو تھوڑے ہی دیر کے بعد نیچے سے زمین کے جو حصہ نظر آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے گیلا ہوتا ہے پانی اس میں رساوا ہوتا ہے اور پھر آپ کھوتے چلے جائیں تو اس کے نیچے سے اور کیا نکلتا ہے پانی نکلتا ہے اور مختلف ذرا کے پتھر اور کئی قسم کی مادنیات وغیرہ جو اللہ تعالی نے زمین کے اندر چھپائی ہیں سب اس کو پتا ہے کہ زمین کے کس علاقے میں کہاں اوپر کیا بستا ہے اور اس کے اندر کیا بستا ہے اور اندر کہاں کیا چیز انسانوں کے لیے چھپائی گئی ہیں ہمیں نہیں پتا ابھی تک حضرت انسان زمین کے اوپر اور سمندر کے اندر اور زمین کی پنہائیوں میں کیا کچھ ہے اس کو نہیں جانتا اور کتنی نئی نئی چیزیں ہر روز دریافت ہو رہی ہیں لیکن یہ اللہ ہی ہے جو اپنی مخلوقات سے پوری طرح واقف ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ اور اگر تم بلند کرو آواز کو تجھر جہر جہر کس کو کہتا ہے ظاہر کرنے کو صرف آواز کی بلندی کے لیے نہیں آتا بلکہ کسی بھی چیز کو ظاہر کرنے کے لیے خواب و قول ہو یعنی کوئی چیز جو ہم کانوں سے سنتے ہیں یا آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اس کا آیاں ہو جانا یا ظاہر ہو جانا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے پیچھے پڑھ چکے ہیں حَتَّىٰ أَنَرَ اللَّهَ جَهْرَتَن وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ اور اگر تم بلند کرو قول کو بات کو اور قول سے مراد یہاں ذکرِ الٰہی بھی ہو سکتا ہے دعا بھی ہو سکتی یعنی کوئی بھی بات تم خواب بلند آواز سے کرو یا دل ہی دل میں کرو چھپکے سے کرو یعنی خواہ اللہ کا ذکر ہو یا کوئی اور چیز ہو فَإِنَّهُ يَعْلَمُ تو بے شک وہ جانتا ہے کیا جانتا ہے السِّرَّ سِر کو راز کو چھپی ہوئی بات کو وَأَخْفَا اور اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی سر کو بھی جانتا ہے اور سر سے بھی زیادہ خفیہ بات کو جانتا ہے ٹھیک ہے اَخْفَا کس سے ہے خفا ان سے ہے پوشیدہ بات اب سر اور خفیہ جو ہے یا اخفا جو ہے ان کے بارے میں مزید بھی کچھ باتیں ملتی ہیں کہ سر سے مراد خفیہ بات جو چھپکے سے انسان کسی کو کہے مثلا کسی کے کان میں کوئی بات کرنا تو یہ کیا ہے سر اور اخفا کیا ہے جو انسان کسی کو بھی نہ کہے اپنے دل میں رکھے اللہ کو وہ بھی پتا ہے سورت قاف میں آتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدُ کہ ہم انسان کی شہر رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں اور انسان کے دل میں جو وسوسیں اٹھتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں تو اخفہ کیا ہے دل کے خیالات اور سر کیا ہے سرگوشی کے انداز میں کہی ہوئی بات اور قول کیا ہے اونچی آواز سے کہی ہوئی بات جو بولی جائے یعنی چھپائی نہ جائے پھر یہ بھی کہا گیا سر وہ ہے جو دل میں چھپی ہوئی ہو بولی ہی نہ گئی ہو اور اخفہ وہ جو خود بھی انسان کو نہ پتا ہو کہ اگل لمحے کیا سوچنے والا ہے یہ کیوں یہاں کہا گیا اللہ تعالیٰ کی زبردست صفات کے بیان کے بعد اس کے ناموں کا ذکر اس لئے تسلی دی جا رہی ہے کہ جو اللہ کی طرف آنے سے ڈرتا ہے اور گھبراتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس رستے پہ آئے تو مشکلات آئیں گی تو اس کا حل کیا ہے اس اللہ کو پکارو اس کی اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اور اللہ کے ناموں میں جو برائٹی ہے اور اس کی طرح طرح کی صفات کا جو ذکر ہے وہ بھی ہماری کیفیات کے اس قدر حسبحال ہیں کہ ہم جس قسم کی مشکل میں ہو اسی طرح کا نام لے کے اس کو پکاریں اس کی اسی صفت کا واسطہ دے کر اسے یاد کریں اور اس سے مانگیں یہ اسماء حسنہ کس لئے بتائے گئے ہیں فَدْعُوْهُ بِحَا ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ سے جو تعلق ہے ہمارا وہ زیادہ قریب کا ہو جاتا ہے وَحَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى وَحَلْ اور کیا اَتَاكَ آئی تیرے پاس کس کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیث کیا معنی ہے حدیث کا بات واقعہ قصہ کہانی موسی موسی علیہ السلام کی کیا موسی کی کہانی موسی کا قصہ آپ تک پہنچا ہے سوال کیا جا رہا ہے تعلیم کا بہترین انداز ہے اللہ تعالیٰ ہی بھی تو کر سکتے تھے کہ ڈائریکٹ کہانی سنانا شروع کر دیتے لیکن پہلے سوال کیا گیا تاکہ سننے والا متوجہ ہو کہانی واقعہ موسی کا ہاں کچھ پتا تو ہے یا نہیں پتا تو پھر انسان اسی اعتبار سے آگے اس کو سنتا ہے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں قرآن کے پہنچانے اور سکھانے کی وجہ سے ترہ ترہ کی مخالفت کو پیس کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسی علیہ السلام کے واقعے سے تسلی دی جارہی ہے کیونکہ یہاں ہم دیکھیں گے کہ موسی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَتَنَّكَ فُتُوْنَا ہم نے تجھے ترہ ترہ سے آزمائش میں ڈالا اور آزمائشوں میں ڈالنے کے بعد اپنے کام کا بنایا اور یہاں آپ پر بھی جو وقتی طور پر آزمائشیں آ رہی ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ تیرا رب تجھے بھول گیا ہے بلکہ یہ تو اس کام کا حصہ ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ موسی علیہ السلام کی زندگی ابتدا سے ہی بچپن سے ہی پیدائش کے فوراں بعد سے ہی بڑے بڑے امتحانوں سے گزری زندگی کے آغاز میں بھی دریا سے گزرے بغیر کسی انسانی سہارے کے بغیر کسی ایسی کشتی کے جس کا کوئی ملہ ہو صرف وہ اللہ کے حکم سے چلتی جا رہی تھی تصور میں لائی اور دشمنوں کے گھر میں پلتے اور پھر جب مدین چلے جاتے اور کئی سال تک وہاں رہتے اور پھر اس کے بعد جب فیرون سے نجات کے بعد موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اسا مار کے سمندر میں اپنے پوری قوم کو لے کے چل پڑتے ہیں یعنی ہر ہر موڑ پر شدید خطرات لاحق ہیں موسیٰ علیہ السلام کو لیکن اللہ نے جب انہیں چن لیا اور انہیں اپنے کام کا بنایا تو کسی دشمن کو ان پر حملہ آور نہیں ہونے دیا کوئی ان پر غالب نہیں آسکا ہمیشہ ان کو بچایا اپنی خاص افاظت میں رکھا امان میں رکھا ہر غم تکلیف اور مشکل میں راستہ بنا دیا تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ قصہ اگرچہ پہلے بھی بہت دفعہ گزر چکا ہے قرآن مجید میں لیکن یہاں انداز بالکل مختلف ہے اور بالکل آپ کے حسبحال ہے اور اس میں ہم سب کے لئے سبق ہے کہ جو بھی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اگرچہ اس کو مشکلات آئیں اسے کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ اگر وہ اپنے کام اور نیت میں سچا ہے اللہ اس کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے گا خواہالات کیسے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں اِذْ رَآَا نَارً جب اس نے دیکھا ایک آگ کو یہ کب دیکھا جب وہ مدین سے واپس آ رہے تھے کوہِ تور کے دامن میں دیکھا فَقَالَ لِأَهْلِهِ تو کہنے لگے اپنی بیوی سے اُمْ کُسُو ٹھہرُو جمع کا سیغہ استعمال کیا گیا ہے تعظیم کے لئے خطاب بیوی سے ہے لیکن کیا کہہ رہے ہیں آپ ٹھہرے ہیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے بیوی کا کتنا عدب ہے یا کتنا احترام ہے بات یہ ہے کہ کسی کا احترام کرنا یا کسی کو عزت دینا دراصل خود کو عزت دینا ہوتا ہے اور کسی کی توہین کرنا یا کسی کی بے عزتی کرنا دراصل کیا ہے اپنی بے عزتی کو جنم دینا یا نہیں آپ روز مرہ زندگی میں آپ دیکھیں کہ جو شخص دوسروں کو عزت دیتا ہے وہ ہمیشہ عزت پاتا یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کو عزت دے عزت سے پیش آئے اور وہ آپ کو بے عزت کرنے لگ جائے نہیں وہ مشہور محابر ہے نا اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے کیا مطلب اس کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عزت ملے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے دوسرے کو پہلے عزت دینی چاہیے اور اگر آپ کسی کی بے عزتی کریں گے تو پھر تیار رہیں کس کے لئے بے عزتی کے لئے پھر وہ بے عزتی ایک بے عزتی نہیں ہوگی وہ کئی بے عزتیوں کو ساتھ لے آئے گی وہ صرف گھر کے اندر نہیں ہوگی گھر کے بار بھی نکلے گی تو شوہر اور بی بی کا جو تعلق ہے اس میں بھی باہم خواہ کتنی بھی کلوزنس ہو لیکن ایک دوسرے کا عدب احترام اور عزت بے حد ضروری ہے اور خاص طور پر جب بچے ہو جائیں تو بچوں کے سامنے تو دونوں کو ایک دوسرے کی بے حد رسپیکٹ کرنی چاہیے ورنہ بچوں کی تربیت پر بھی اثر پڑتا ہے اس میں دونوں طرح سے یہاں تو موسیٰ علیہ السلام کی عظمت ہے کہ وہ اتنے بڑے علوالعظم پیغمبر ہو کر اور اتنے عالی شان انسان ہو کر اپنی بی بی کی عزت کر رہے ہیں لیکن بی بی کو بھی چاہیے کہ وہ شوہر کو عزت دے اگرچہ بے تکلفی میں نام لیا جا سکتا ہے لیکن نام لینے کی حد تک نہیں عزت دینا جنہیں ایک پورا رویہ ہوتا ہے ایک اوبرال ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص کو کیا مقام دے رہے ہیں اور بہت سے لوگ اپنی عزت بنانے کے لئے خود کو بڑا ثابت کرنے کے لئے دوسرے کو ظلیل کرتے رہتے ہیں ہر بات میں اور اس طرح وہ ایک بے وکوفی کا شکار ہوتے ہیں اور ناسمجی کا اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اس سے اپنی عزت بنوا رہے ہیں حالانکہ وہ بی بی کی نگاہ میں کیا باقی سب کی نگاہ میں بھی بے عزت ہو جاتے ہیں دیکھیں نا اگر آپ کسی بھی کپل کو دیکھیں کہ وہ ایک دوسرے کو رسپیکٹ دے رہے ہیں آپ کے دل میں اس کپل کے لئے کیا خیال آئے گا بہت اچھے لوگ ہیں بااخلاق ہیں با مروت ہیں اور اگر بی بی یا شہر دونوں کو بی بی شہر کی بیزتی کر رہی ہو یا شہر بی بی کی کر رہا ہو تو ان کے آپس کی نوک جھوک کو دیکھ کے آپ کیا سوچیں گے ان کے بارے میں کیا امپریشن ہوگا کہ یہ ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے تو بچے بھی ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ان کے دل سے بھی ماں باپ کی عزت جاتی دائیں بائیں سے بھی کوئی دیکھتا تو عزت جاتی تو یہ محبت کے رشتے ہوتے ہیں جس میں محبت کے ساتھ احترام بھی ضروری ہوتا ہے اور ہماری گفتگو اور بلانے کا انداز اور ایک ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اوورال ایک گھر کے ماحول کو درست رکھتا ہے پھر بھی یاد رکھئے کہ صورت مریم کے بعد اور ابتدائی صورت کا پھر اہل خانہ کا ذکر اور اس میں خاص انداز یہ سب اسی طرف جا رہا ہے کہ گھر کی تبلیغ اور گھر کی تربیت اور پھر گھر کا جو ایک ماحول ہے دینی اور پھر خواتین کے اندر دینی ایمانی قیفیت جو ہے یہ ایک مسلمان معاشرے کو بناتی یعنی کسی سوسائٹی میں اسلام نہیں آسکتا جب تک گھروں کے اندر نہ ہو آغاز گھر سے ہوگا اور گھر کا آغاز کس سے ہوتا ہے میاں بیوی سے نکاح سے ہوتا ہے اور نکاح کے بعد جو آپس کے تعلقات ہیں اس میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ اور ایک دوسرے کے لیے احترام کے جذبات بہت ضروری ہیں جہاں عدب نہیں وہاں دین بھی کوئی نہیں اور جہاں احترام نہیں وہاں محبت بھی نہیں فقال لئہلہم کثو اپنی بیوی سے کہا کہ ٹھہرو انی آنستو نارن بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے ہونا تو چاہیتا رأی تو دیکھنے کے لیے کیا آتا ہے رأی تو لیکن یہاں رأی تو کی وجہ آنستو انس سے ہے یعنی میں مانوس ہوا ہوں ایک آگ سے اچھا مانا دیکھنے کا ہی ہے لیکن براہ راست لفظ نہیں استعمال ہوا بلکہ انس کے ریفرنس میں کہ مجھے ایک ایسی آگ نظر آ رہی ہے کہ جس سے میں مانوس ہو رہا ہوں یا جس کی طرح میں کھچ رہا ہوں یا یہ کہ اسے دیکھ کہ مجھے وحشت نہیں ہو رہی اور آنستا کا موانہ پانا بھی ہوتا ہے میں نے ایک آگ پائی ہے ٹھیک ہے یعنی ایسی آگ تھی جو یوں محسوس ہوتا ہے کہ دوسری آگوں سے یا عام دنیا کی آگ سے مختلف تھی انی آنستو نارا لعلی آتیکم شاید کہ میں لاؤں تمہارے پاس منہا اس میں سے بقبسن ایک شولہ قبس بسیکلی زیادہ آگ میں سے تھوڑی آگ لینے کو کہتے ہیں انگارہ یہ شولہ یا میں پاؤں علن ناری آگ کے اوپر اوپر اسے مراد یہ نہیں کہ شولہ کے اوپر یا اس آگ کے علاؤ کے اوپر جا کر مراد اس سے یہ ہے کہ اس کے قریب جا کر اجد علن ناری ہدا ہدایت کہ اس نور سے یا اس نار سے مجھے کوئی اور راستہ مل جائے اور ہدا یہاں ہادی کے معنوں میں کوئی میرے لئے رہنمائی کرنے والا اللہ مجھے مل جائے یا مجھے کوئی اور طریقہ سوچ جائے فَلَمَّا أَتَاهَا پھر جب وہ آئے اس آگ کے پاس نو دیا پکارے گئے آواز دی گئی یا موسیٰ اے موسیٰ اِنِّي اَنَا رَبُّك بِشَكْ مَا تِرَا رَبْ هُمْ یعنی پکارنے والا فَخْلَعْنَا لَئِكْ پس اتار دو اپنے دونوں جوتے جوتے اتار دو کیوں اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّس بِشَكْ تُمْ مُقَدَّس وَادِی مَنِهُوز تُوَا جس کا نام تُوَا ہے تم وَادِی مُقَدَّس تُوَا میں ہو اس لیے اپنے جوتے اتار دو جوتے اتارنے کا حکم کس لیے ملا تھا کیونکہ اب وہ وقت تھا کہ اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوتے اللہ تعالی سے کلام کرنے کے لیے جو عدب اور توازو اور تقدس اور تعظیم مطلوب تھا اس کا یہ ایک حصہ تھا اس لیے آپ دیکھئے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس وقت یا پھر قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے ہم جوتے اتار کے پڑھیں مسجد میں بھی اسی طرح جوتے اتار کے جاتے ہیں حرم میں بھی تواف کے وقت تو کوئی بھی مقدس مقام جو ہوتا ہے اس میں عدب اور احترام کے لیے جوتے اتارے جاتے ہیں خواہ جوتے صاف ہی کیوں نہ ہوں یعنی ضروری طور پر یہ نہیں کہ جوتے ناپاک ہوں تو اتارے جائیں اور اگر آپ کہیں کہ جی میں تو بھی خرید کر آیا ہوں اور یہ میں اندر ہی آکے پہن لیتا ہوں اور بالکل صاف ہے میرا جوتا اور میں جوتوں سمیت مسجد میں جاتا ہوں تو بظاہر ناپاکی وجہ نہیں ہے یہاں بے عدبی وجہ ہے کہ عدب کے خلاف ہے مقدس وادی کا ذکر ہے تو یہ وادی کیوں مقدس کہلائی اور اللہ تعالی اس کو مقدس کہہ رہے ہیں زمین تو ساری زمین ہے پھر ایک خاص حصہ مقدس کب بن جاتا ہے جب اس میں کوئی مقدس کام کیا جاتا ہے چونکہ یہاں اللہ سبحانو تعالی موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کر رہے تھے آپ سے کلام کر رہے تھے اور پھر تجلی کی اللہ تعالی نے کلام کیا تو ان سارے کاموں کی وجہ سے وہ جگہ کیا ہو گئی مقدس ہو گئی مثل خانہ کعبہ ہے خواب کعبہ شریف ہو خود یا اس کے آس پاس کی مسجد ہو تو وہ ہمارے لئے کیا ہے مقدس یا بیت المقدس جو ہے ان سب جگہوں کو مقدس کیوں کہا گیا یا مثلا کوئی بھی مسجد مقدس کیوں بن جاتی حالانکہ وہ بھی زمین کا ایک قصہ ہوتا ہے ٹکڑا ہوتا ہے کیونکہ نماز پڑھتے ہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو کوئی بھی مقام جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے قرآن پڑھا جاتا ہے نماز پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہو جاتا ہے مقدس ہوتا ہے اور پھر وہاں عدب اور احترام جو ہے ان چیزوں کا وہ بھی لازم ہے اور خاص طور پر جیسے یہاں پر ایک ایکشن کے لئے کہا گیا ورنہ وہ زمین میں تو کوئی مسجد نہیں بنی ہوتی اور نہ ہی کوئی ایسی بظاہر آثار تھے وہ سادھی زمین تھی لیکن اس عمل کی وجہ سے وہ اہمیت اختیار کر گئی لیکن یہاں ایک بات یہ یاد رکھئے کہ ہمارے دین میں ایکسپشنل یا استثنائی صورتیں ہر جگہ موجود ہیں پہلے بھی اس بات کا ذکر ہو چکا کئی دفعہ کہ جیسے نماز ہے تو فرض ہے مرتے دم تک فرض ہے لیکن استثنائی صورتیں بھی ہیں کہ خواتین کو کچھ دنوں میں نماز کی رخصت ہوتی ہے اب اتنا اہم فریضہ اس کی استثنائی صورت یہ ایکسپشنل صورت موجود ہے روزہ ہے مسافر اور بیمار کے لئے استثنائی صورت ہے تہارت ہے تیمم اس کی استثنائی صورت ہے ہے نا اسی طرح نماز ہے تو اس میں عام طور پر تو ہم جوتہ نہیں پہنتے لیکن اگر آپ سفر پر ہو یا آپ ایک ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں جوتہ اتار کر نماز پڑھنا آپ کے لئے مشکل ہو مثلا سخت اقتہ میدان ہو اگر آپ حج کرنے گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اکرات مسجد کے اندر جگہ نہیں ملتی اور آپ کو باہر نماز پڑھنا ہوتی تو اس صورت میں کہ اگر آپ جوتے اتاریں گے تو پاؤں جل جائیں گے کہ آپ کی نماز میں خوش ہوئی نہیں رہ سکتا تو پھر ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ ایسے مقامات پر جوتہ پہن کے بھی نماز پڑھ سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے جوتہ پہن کر نماز پڑھائی بھی اور نماز ہی کی حالت میں آپ نے جوتہ اتارا تو آپ نے جب سلام پہنے دیکھا سب صحابہ نے جوتے اتارے ہوئے آپ نے پوچھا کہ تم نے کیوں اتارے ہوئے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ آپ اتارے ہیں تو ہم نے بھی اتار دی مجھے تو جبریل نے بتایا تھا کہ میرے جوتے میں نجاست میں نے اس لیے اتارا تھا تو اگر نجاست تو جوتے میں تو اتار دیں لیکن اگر نجاست نہیں تو بوقت ضرورت جوتے کے ساتھ بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے خاص طور پر بچے جب کھیلنے وغیرہ کلی جاتے ہیں بند جوتے پہنے بھی ہوتے ہیں یا سردی کا سخفہ یا برفباری یہ کچھ اب آپ وہاں اگر کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جوتہ نہیں اتار سکتے تو جوتے کے اندر بھی نماز ہو سکتی تو یہ استثنائی صورت ہے ایک ہوتی ہے اصل صورت اور ایک ہوتی ہے ایکسپشنل استثنائی اصل کیا ہے حکم عدب احترام جوتہ اتار کے مسجد میں آؤ جوتہ اتار کے ایسی جگہ پر آؤ اور قرآن پڑھتے وقت جوتہ اتارو لیکن اگر آپ کو ڈار ہو کے اتارا تو چوری ہو جائے گا یا کہ سفر میں ہے یا کسی ایسی جگہ پر ہے تو اتارنا مشکل ہے تو پھر رخصت بہرحال موجود ہے تو یہاں پر کیا فرمایا انی انا ربک تخلانا علیک انکا بالواد المقدس لطوا وانا اخترتک اور میں نے تجھ کو چن لیا خیئے رے اختیار بیسی سے میں نے تجھ کو منتخب کر لیا کس کام کے لیے نبوت کے لیے فستمع پہلا حکم غور سے سننا لما یوحا جو بھی وحی کی جائے گی تو دین کی تعلیم میں پہلا کرنے کا کام کیا ہے غور سے سننا توجہ سے سننا سننے سے ہی تو علم کا آغاز ہوتا ہے اور بچہ بھی ماں کے پیٹ میں سب سے پہلے سننا ہی شروع کرتا ہے دیکھنے اور بولنے سے تو علم حاصل کرنے کے لیے بھی سننے کی ضرورت ہوتی زیادہ دیر سننا پڑتا ہے اور پھر صرف سننا نہیں بلکہ غور سے وَأَنَ اَخْتَرْتُ كَفَسْتَ مَعْلِمَا يُوحَا میں نے تجھے منتخب کر لیا اِنَّنِي أَنَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا بے شک میں میں اللہ ہوں نہیں کوئی الہ مگر میں ہی فعبدنی پس عبادت کرو میری یہ ہے دوسرا کام پہلا کیا ہے پس تمہیں سنو سیکھو اور دوسرا کیا ہے عمل کرو اور عمل میں سب سے پہلی عبادت اور عبادت میں سب سے پہلی وَأَقِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِي قائم کرو نماز میرے ذکر کے لیے میری یاد کے لیے یہ ہے ترتیب پرائیٹیز اس طرح آپ آپ اپنی زندگی کو پرائیٹیز کریں کیا سیکھنا عمل کرنا اور عمل میں پہلا کام عبادت اور عبادت میں پہلا کام نماز وَأَقِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِي دوسری بات اس سے یہ پتا چلتی ہے کہ نماز کا کل مقصد کیا ہے اللہ کی یاد اللہ کی یاد اور آپ دیکھئے کہ اس میں صرف ہماری زبان ہی یاد نہیں کرتی ہمارا دل دماغ نگاہ آزا پورا جسم اس میں انوالب ہوتا ہے تو سب سے جامع ذکر جو ہے وہ نماز ہے یا اللہ کو یاد رکھنے کا ذریعہ ہے طریقہ ہے اور فوراں کہا اِنَّسَّعَتَ آتِيَةٌ بے شک قیامت آنے ہی والی ہے آئی کے آئی اور یقینی طور پہ آنے والی لا محالہ آنے والی اَكَادُ اُخْفِيهَا اَكَادُ کے دو مانے کیے گئے ایک تو ہے اُریدو میں چاہتا ہوں اور دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ اپنے لفظی اصلی معنوں میں قریب تھا کہ میں اُخْفِيهَا اس کو چھپا کے رکھتا یعنی ایک معنہ کیا ہے میں اسے چھپا کے رکھنا چاہتا ہوں آنے والی کب کس دن یہ نہیں بتاؤں گا میں اسے چھپانا چاہتا ہوں اور دوسرا معنہ کیا کہ میں قریب تھا کہ چھپا ہی دیتا کسی کو بتاتا ہی نہ کہ قیامت بھی آنے والی ہے یعنی کسی کو ہی نہ پتا ہوتا کہ قیامت بھی کوئی ہوگی جیسے بہت سے لوگوں کو اب بھی نہیں پتا کہ قیامت ہوگی نہیں پتا نا دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو نہیں پتا کہ قیامت بھی آئے گی مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے تو اللہ چاہتا تو سارے لوگ ایسے ہوتے کہ کسی کو بھی نہ پتا ہوتا پتہ ہی نہ چلتا کہ قیامت آنی ہے پھر کیا ہوتا اللہ کر سکتا تھا اگر اس نے ہمیں بتا دیا کہ قیامت آنی ہے ڈیٹ شیٹ دے دی ہے تو اس میں کیا ہے رحمت ہے اللہ کی وہ آنی تو ہے لازمن آنی ہے لیکن بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں جب پتہ نہیں تو تیاری کچھ نہیں لی تجزہ کل نفس تو میں چھپانا کیوں چاہتا ہوں تاکہ بدلہ دیا جا سکے ہر شخص کو کس چیز کا بی ما تسعا جو بھی وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے جو بھی اس کی کوشش ہوتی ہے کیونکہ قیامت کا دن کس چیز کا دن ہے بدلے کا دن ہے دوسرا معنی یہ ہے قریب تھا کہ میں بتاتا ہی نہ چھپا کر ہی ہمیشہ کلی رکھتا سیرے سے نہ بتاتا اور پھر تمہارا حساب لے لیتا جیسے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کو اب بھی نہیں پتا سب کوئی نہ پتا ہوتا اور پھر بھی کوئی اللہ تعالیٰ کو روک سکتا تھا کہ وہ حساب لے ہم سے یعنی دو صورتیں ایک یہ کہ اللہ نے ہمیں بتا دیا اور یہ بتا دیا کہ اچانک آئے گی دوسری یہ کہ اللہ بتاتا ہی نہ اور اچانک آئی جاتی یہ دو مانے ٹھیک آپ دیکھیں کہ جیسے سکولز میں ایک امتحان وہ ہوتا ہے جو آپ کو بتا کر لیا جاتا ہے کہ فلان دن فلان گھنٹے فلان ٹائم پر آپ کو یہ امتحان ہے اور ایک یہ ہے کہ یہ آپ کو بتا جاتا ہے کہ امتحان ہوگا لیکن یہ نہیں بتا جاتا کب ہوگا سرپرائز ٹیسٹ جس کو کہتا ہے دونوں میں فرق کیا ہے جو تو آپ کو پتا ہے فلان دن ہوگا اس کے لیے تو آپ کیا کرتے ہیں صرف اس سے ایک دن پہلے پڑتے ہیں اچھی طرح اور جو پتا ہوتا ہے کسی وقت بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے کیسے پڑتے ہیں ہر وقت تیار رہتے ہیں تو اللہ نے ہمارے سے چھپا کے اس لیے رکھا کہ ہم ہر وقت تیار رہیں اور ایک یہ ہے کہ طالب علم کو بتایا ہی نہ جائے کہ امتحان ہوگا اور پھر آکے اچانک پکڑ لیا جائے کہ امتحان دو تو اس میں آپ دیکھئے کہ سب سے بہتر طریقہ کیا ہے جو یہاں لکھا ہے کہ میں چاہتا ہوں اس کو چھپا کے رکھوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے فلا یسدنک انہا پس نہ روکے تجھ کو اس سے کس سے سلات سے یا سعا کی تیاری سے قیامت کی تیاری سے دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے انہا سے مراد نماز اور انہا سے مراد قیامت کی تیاری کون نہ روکے ملائی امنو بہا جو اس پر ایمان نہیں رکھتا جو مانتا ہے نہیں اس کو کس کو قیامت کو یا نماز کی ادائیگی ضروری نہیں سمجھتا وَتَّبَا حَوَاهُ اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی بجا کیا ہے کیوں نہیں مانتا کیونکہ خواہشات کی پیروی کرنا چاہتا ہے دنیاوی لذتوں کی پیچھے پڑا ہوا ہے فَتَرْدَا اگر تم بھی اس کی پیروی کروگے تو تم ہلاک ہو جاؤگے تردہ کا لفظ جو ہے رے دال یہ سے ہے ردی انہوں کہتے ہیں ہلاک ہونے کو یہ اردو میں جو ردی کا لفظ ہے شاید اس کا بھی یہی معنی ہے ردی کیا ہوتی ہے جو چیزیں آپ ہلاک کر دیتے ہیں پھاڑ کے پھیک دیتے ہیں ہلاک ہونے والی گاربیج کر دیا تو کیا کہا جا رہا ہے کہ دیکھو نماز کو قائم کرو کوئی بھی چیز کوئی بھی کام نماز کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے کوئی بھی شخص تمہیں اس سے نہ روکے جو خود اس کی پابندی نہیں کرتا اور جسے خود اس کی اہمیت کا احساس نہیں اور وہ اپنی خواہشات کی پیچھے پڑا ہوا ہے اگر تم نے ایسا کیا فَتَرْدَا تو یہ چیز نقصان کا سبب ہوگی وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى اور کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ اب یہاں آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بھاری ذمہ داری ڈال دی نبوت کی اور اتنا بھاری کام بتا دیا یاد کرنے کے لیے جو ایک عام انسان کی حیثیت سے تو بہت بھاری ہے یعنی تبلیغ کی ذمہ داری وَأَنَخْتَرْدُكْ اور اقیم السلام عبادت کی اور نماز کی ذمہ داری تو اس کے بعد اب اللہ سبحانہ وتعالی موسیٰ علیہ السلام کو اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تیار کر رہے ہیں وَمَانُوسْ کر رہے ہیں کچھ اور سکھا رہے ہیں سکلز وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا پتا تھا لیکن کلام میں مانوس کرنے کے لیے ایسا سوال کیا کہ جس سے موسیٰ علیہ السلام کو دلچسپی ہو سکتی تھی کیونکہ ہمیں اپنی بیلونگنگز اور وہ چیزیں جو ہماری زندگی میں بہت استعمال میں ہوتی ہیں یا ہمارے ساتھ ساتھ رہتی ہیں ان سے خاص دلچسپی ہوتی ہے اگر کوئی بھی آپ سے پوچھے یہ آپ نے کیا پکڑا ہوا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے تو اس سے کیا ہوگا آپ کو کہ دوسرے نے مجھ میں دلچسپی لی ہے اور چونکہ جو ہاتھ میں تھا اس سے مزید کام بھی لیا جانا تھا اس لیے خاص طور پر اس کے بارے میں پوچھا گیا قالہ ہی آسا آیا بولے یہ میرا آسا ہے اتنا جواب کافی تھا لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے تھے اور ایک محبت اور شوق کے عالم میں اپنے جواب کو طول دیتے اتاوقعو علیہ میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں وکاہ کہتے ہیں کسی چیز کسر بند یا ڈھکن لیکن یہاں مانا کیا ہے کسی چیز پر سہارا لینا ٹیک لگانا ڈپینڈ کرنا میں اس پر سہارا لیتا ہوں یعنی جب مجھے مثلاً کسی اوپر کی جگہ پر چڑھنا ہوتا ہے تو اس کی سپورٹ کے ساتھ میں چڑھ جاتا ہوں یا چلتے وقت وَأَحُشُ حَش کو کھلانے کے لیے جو اُچھے اُچھے درخت ہے جہاں بکریاں نہیں پہنچ سکتی تو اس لاتھی کی مدد سے ان کے لیے پتے گراتا ہوں وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ اُخْرَا اور میرے لیے اس میں فائدے ہیں یا ضرورتیں ہیں مَعَارِبْ مَعَرَبَتُ ان کی جمع ہے ضروریات حمزہ ریبے اس کا روٹ ہے عرب کہتے ہیں شدید حاجت جو بغیر تدبیر کے پوری نہ ہو سکے یعنی ایسی حاجت جسے پورا کرنے کے لیے تدبیر کرنی پڑے اور میرے لیے اس میں اور بھی بہت سی حاجتیں ہیں یعنی یہ میرے اور بھی بہت کام آتا ہے مثلاً بکریوں کو چراتے وقت اگر کسی درندے کا سامنا ہے تو اس کو مارنے کے کام یا پھر کوئی اونچی چیز اتارنے کے یا کچھ ہٹانے کے لیور کا کام بھی دیتی ہے لاتھی یعنی بہت سے کام میں اس سے لیتا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ یہ بتایا کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے بلکہ یہ بھی بتایا کہ اس چیز سے کام کیا کہہ لیتے ہیں کہا ڈال دو اس کو اے موسیٰ اب وہ چیز جو اتنے فائدے کی ہو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اس کو پھینک دو موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت دیکھے فَأَلْقَهَا تو اس نے اس کو اسی وقت پھینک دیا ڈال دیا اس کو یہ نہیں کہا کہ کیوں موسیٰ علیہ السلام نے کیوں نہیں کہا فَأَلْقَهَا ڈال دیا اس کو فَإِذَا هِيَا حَيَّةً تَسَا تو جب وہ سامپ تھی دوڑتا ہوا حَيَّة سامپ کے لیے جسے سنیک کلف سوٹا ہے نا آم سامپ یعنی سامپ چاہے مذکر ہو یا مونس ہو یا بڑا ہو یا چھوٹا ہو یعنی ایک کامن ورڈ ہے سامپ حَيَّة جمع ہے حیات تَسَا دوڑتا ہوا یعنی وہ رنگ میں لگ گیا بل کھانے لگ گیا یعنی صرف یہ نہیں کہ سامپ بن گیا گر کے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ چلنے بھی لگ گیا قَالَ خُزْحَا کہا آپ اس کو پکڑ لو اب آپ دیکھئے کہ گرانا تو آسان تھا لیکن شاہب کو پکڑنا آسان نہیں تھا وَلَا تَخَفْ ڈَرُوْنَي سَنُوْعِدُهَا ان قریب ہم لوٹا دیں گے اس کو سیرتَهَلْ اُولَا اس کی پہلی حالت پر سیرت کہتے ہیں حالت کو روٹ ہے سارا یسیر و سیر سین لیے رے سیر کس کو کہتے چلنا چلنے کو ایک بار چلنے کے لیے تو سیرت ہوتی ہے چال ڈال چال چلن حالت ہم اس کو اس کے پہلے حال پر واپس لوٹا دیں گے الْاولَ پہلا اولا کیا ہے کس سے ہے اول سے وَدْمُم اور مِلَالُ غَادْمِم مِم دَمْ کرنا زمیمہ بھی اسی سے نکلا ہے دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو ساتھ ملانا یدہ کا اپنی ہتھیلی اور اپنی ہتھیلی یا ہاتھ کو ساتھ ملالو الہ جناح کا طرف اپنے بازو کے الہ یہاں طرف کے لفظی معنوں میں نہیں بلکہ نیچے کے معنوں میں اور جناح کا لفظ جو ہے دراصل پرندے کے بازو یا پر کے لیے استعمال ہوتا ہے فرشتوں کے پر کے لیے بھی ایسے ہی آتا ہے اُلِي اَجْنِحَةٍ مَثْنَا وَسُلَاسَ وَرُبَعْ تو جناح کیا ہے بیسیکلی وِنگ لیکن انسان کے لیے استعارتاً بازو یا ہاتھ یا بغل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی ہاتھ یا بازو کا اوپر کیسے یا اندر کیسے وَدْمُمْ يَدَكَ الَا جَنَاحِكَ اور مِلَالُو اپنا ہاتھ اپنے بازو کے ساتھ یعنی اپنی بغل میں ڈال لو تخرج اور پھر باہر نکالو تو نکلے گا بَعْدَا سُفَید ید چونکہ مونس ہے اس لیے اب ید کی مونس بَعْدَا ہے تو بَعْدَا آیا ہے مِنْ غَيْرِ سُوِنْ بَغَيْرْ كِسِ خَرَابِيْكَ سُو کہتے ہیں برائی بیماری خرابی ہر قسم کی خرابی کے لیے آتا ہے کسی بھی قسم کی خرابی کے بغیر واپس سفید نکلے گا عام طور پر سکن کا بہت سفید ہو جانا بیماری ہوتی جس کو برس کی بیماری کہتے ہیں کہا کہ یہ بیماری نہیں ہوگی بلکہ اللہ کی قدرت سے اللہ کی نشانی کے طور پر بلکل سفید ہو جائے گا اور صرف اتنی سی دیر میں جتنے میں تم ہاتھ بغل میں رکھ کے واپس باہر نکالو آیات نخرا نشانی دوسری یعنی ایک اور نشانی ایک نشانی کونسی اسا اور دوسری ہے ید بیزا یہ کیوں کر رہے ہیں ہم لینوریہ کا تاکہ ہم دکھائیں تجھ کو من آیاتین الخبرا اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے یعنی ہماری بہت سی بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ہم یہ دو تجھے دے رہے ہیں کیا نشانیاں آسمان زمین سورج کا نکلنا غروب ہونا دن رات کی تبدیلی موسموں کا بدلنا ہواوں کا آنا جانا یہ سب بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور اسی طرح پیغمبروں کو دیے جانے والے موجزات بھی نشانیاں ہیں آیات حصی اور مانوی دونوں ہوتی یا کونی اور شرح دونوں ہوتی لینوریہ کا من آیاتین القبرا اور قبرا کس سے ماننا سے اکبر سے لینوریہ کا من آیاتین القبرا ادھب جاؤ الہ فرعون فرعون کی طرف انہو تغا بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے حد سے نکل گیا ہے کیا تھا اس کا حد سے نکلنا وہ کہتا تھا انا ربکم العالی الوہیت کا قائل ہو گیا تھا اپنی یعنی اللہ کو چھوڑ کر خود کو الہ کہنے لگ گیا جو ہی انہیں احساس ہوا کہ بہت بھاری کام ہے اور انہیں ڈر لگا اس ذمہ داری سے تو فوراً اللہ سے دعا کی یہ سب کلام وہی ہو رہا ہے اور سب گفتگو وہی ہو رہے ہیں فوراً موسیٰ اللہ سلام دعا کرتے ہیں قَالَ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي اللہ اگر تُو یہ کام لینا ہی چاہتا ہے مجھ سے تو پھر تُو میری مدد کر میرا سینہ کھول دے میرے دل میں وسط ڈال دے میرا دل بڑا کر دے بڑے کام کے لیے بڑا دل چاہیے ہوتا ہے بڑی سمجھ چاہیے ہوتی ہے اور شرحِ صدر چاہیے ہوتا ہے شرحِ صدر کیا ہے سینے کا کھلنا کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شقِ صدر ہوا تھا مجھ دل کو دھویا گیا تھا شرح کا بیسیل کریم مانا ہوتا ہے کسی چیز کو چیرنا ہوں کھولنا ہوں اب جب کچھ چیز کھولی جاتی ہے تو پھر کیا ہوتی وہ پھیل جاتی ہے بڑی ہو جاتی ہے لیکن یہاں مراد فزیکلی سینے کو کھول کر رکھ دینا نہیں مراد بلکہ اس مراد یہ ہے کہ دل کے اندر اتمنان اور یکسوئی کی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ میں یکسوئی سے اپنا کام کر سکوں رب شرح لی صدری اور پھر یہ ہے کہ جو کرنا ہے اس کی سمجھ آ جائے وَيَسِّر لی امری اور میرے لیے اس کام کو آسان بھی کر دے مجھے سہولت دے فسیلٹیز دے اس کو ایسا کر دے کہ مخالفین پھر اس کی راہیں بند نہ کریں اور خاص کانٹیکس میں دیکھیں کہ فیرون کے سامنے جا کے کھڑے ہونا اور اس سے بات کرنا تو میرے لیے آسان کر دے جیسی یہ کوئی بات ہی نہ ہو یہ بھاری بوجھ اور یہ بھاری پتر میرے راستے سے ہٹا دے وَيَسِّر لی امری یہ کام جو تُو نے مجھے دیا ہے یہ میرے لیے آسان کر دے اور اس کے لیے خاص طور پر وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّلْ لِسَانِي وَحْلُ الْحَلُ حل کہتے ہیں کھولنے کو ہے لام لام مشکلات کا حل سولوشن لیکن یہاں کیا ہے گرا کھولنا اُقْدَةً اُقْدَةً کے عقد کہتے ہیں باندھنے کو اور اُقْدَةً گِرا رکاوٹ بندش لکنت وہ جو جھجک ہے وہ ایک جو بلاک ہے وہ ہٹ جائے وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّلْ لِسَانِي میری زبان سے یعنی خاص طور پر بولنے کی مہارت مانگی کیونکہ تبلیغ کا کام اچھی کمیونکیشن کے بغیر نہیں ہو سکتا اس کے لیے انسان کے پاس بہترین کمیونکیشن سکلز ہونے چاہیے اس کو بولنا آنا چاہیے اپنی بات پہنچانی آنی چاہیے اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت زیادہ بول نہیں سکتے تھی ان کی زبان میں لکنت تھی اور فیرون نے بھی اس کے لیے کہا اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَا دِلَّذِي ہوا مہین وَلَا يَقَادُ يُبِين کہ میں بہتر ہوں اس سے جو ایسے معمولی شخص ہے اور اس کو تو بات بھی نہیں کرنی آتی وَلَا يَقَادُ يُبِين اپنی بات کھول کے بیان بھی نہیں کر سکتا اور موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور جگہ پر آتا ہے کہا کہ وَأَخِيْ حَارُون هُوَا اَفْسَحُ مِنِّي لِسَانًا کہ یا رب یہ میرا بھائی جو حارون ہے یہ مجھ سے بڑھ کر فَسِحُ الْلِسَانًا ہے یہ سورة القصص 34 میں آتا ہے سورة شعراء 13 میں آتا ہے وَيَدِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْتَلِقُ لِسَانِ اے اللہ میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی اور بعض وقت انسان بول کیوں نہیں سکتا کیونکہ اندر سے گھٹن ہوتی تو پہلے کہا کہ اللہ اندر کی گھٹن دور کر دے شرح صدر کر دے اور پھر کیا کہا آسانی کر دے یہ کام ہلکا کر دے اور میرے بولنے میں جو رکاوٹ ہے اس کو دور کر دے اب یہاں آپ یہ بھی دیکھئے کہ موسیٰ علیہ السلام اگرچہ زیادہ بات نہیں کر سکتے تھے کول کے لیکن اللہ نے انہی کو چنا بہت سے لوگ اندر کانفیڈنٹ رہے تو کہتے ہیں ہم بات نہیں کرتے ہیں میں ڈر لگتا ہے کسی سے ہم کہہ نہیں سکتے کچھ ہمیں نہیں آتا ہے یہ بولنا کوئی درس کے لیے بولا لے کوئی کسی کہے تو ہم خوف کے مارے بیٹھ جاتے ہیں اگر کوئی کسی وقت کہے یہ مائک پہ بات کر دو ہماری جان نکلنے لگتے ہیں کہ نہیں یہاں نہیں بول سکتے اور لٹرلی بعض لوگ کام بنے لگتے ہیں کاموں کا ہم نے لگتے ہیں گر جائیں گے نیچے کہیں حالانکہ عام روز مرے زندگی میں خوب خوب بول رہے ہوتے ہیں لوگوں کے بیچ میں بولنا اور کسی خاص مقام پہ آکے بولنا دونوں میں فرق ہوتا ہے تو عام لوگوں سے بات کرنا اور فیرون کے سامنے جا کے بولنا وہ بہت فرق بات تھی تیسی لئے وہ کیا کہتے ہیں تحلل اقدتم مل لسانی یفقہو قولی اس سب سمجھ جائیں میری بات جن تک یعنی کیونکہ یفقہو کیوں کہہ دیا فیرون کے بعد کیونکہ فیرون اکیلہ تھوڑی تھا فیرون کے ساتھ آلے فیرون تھی اس کا پورا دربار اور اس کا مجمع اب آپ امیجن کریں کہ آپ کو اگر کہا جائے کہ کسی اسمبلی میں جا کے کسی بلیک یا وائٹ ہاؤس میں جا کے آپ اسلام کی بات کریں تو ہاتھ تھنڈے ہو جائیں گے کیا؟ کیا کہا؟ اور یہ جوکنگ؟ بہت بولیں گھر میں تو خوب بولتے جہاں نہیں بولنا ہوتا وہاں خوب تیز زبان چلتی لیکن جب کام کی بات کرنے کو کہا جائے تو اس وقت ہمیں بولنا بھول جاتا ہے یہ جب انسان بولتے یہ صرف اللہ ہی کی توفیق اور تائید سے بول سکتا ہے تو وہ اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ یا رب تو مجھے بولنے کی توفیق دے اور پھر آپ دیکھیں وہ خود کے بارے میں نہیں کانشس کہ پھر مجھے کیا کہیں گے لوگ یہ میری بیستی ہو جائے گی یہ نہیں ہے ان کے پیش نظر کہتے ہیں یفقہو قولی کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں وہ کر سکوں یہ ہے پیغمبرانہ اخلاق اچھا ہم لوگوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے ہمیں اس سے کوئی کامی دلچسپی ہوتی کہ لوگوں کو کچھ سمجھ آئی یا نہ آئے ہمیں زیادہ دلچسپی کس سے ہوتی ہے کہ ہماری شان میں کوئی فرق نہ پڑے یہ ہماری بیزتی نہ ہو جب آپ بیزتی کی ڈر سے نکل جائیں گے نا بار تو آپ دیکھیں کہ سب خوف دور ہو جائیں گے اپنی ذات کی فکر چھوڑ دیجئے فکر کریں اس پیغام کی کہ جو لے کے جا رہا ہوں یہ دے سکوں اور پھر اللہ توفیق دے گا کیونکہ جب آپ اللہ کے لئے خالص ہوں گے پھر اللہ کی مدد آئے گی اس کی طرف سے تائید ہوگی پھر کہا وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي اور بنا میرے لئے میرا مددگار میرے گھر والوں میں سے وزیر وزر سے ہے وزر بوجھ کو کہتے ہیں بھاری بوجھ اور وزیر فائل کے وزن پر بوجھ اٹھانے والا اور بادشاہ کا وزیر کون ہوتا ہے جو اس کے امور مملکت کا بوجھ اٹھا رہا اس کی ذمہ داری بانٹے اور میرے گھر والوں میں سے میرا وزیر مقرر کر دے کون حارون اخی حارون میرے بھائی کو اشدد بیہی ازری اشدد شین دال دال سے شدید مضبوط کر دے بیہی ساتھ اس کے یعنی اس کے ذریعے ازری میری کمر کو ازارون کبھی سنا ہے جانتے ہیں نا کیا ہوتا ہے کہاں بانتے ہیں جی تو ازر کمر کو ہی کہتے ہیں تاکہ بھولے نا آپ کو ویسے اگر رٹنا پڑے تو ازری سے بھول جائیں گے لیکن ازارون سے کبھی نہیں بھولیں گے جہاں ازارون بانتے ہیں نا جہاں بانتے ہیں اس حصے کو ازر کہتے ہیں ٹھیک ہے اشدد بھی ہی ازری اسے کمر کہتے ہیں نا کیونکہ یہ مضبوط ترین حصہ ہوتا ہے جسم کا کہ جس پر بوجھ بھی لادا جاتا ہے اور جو مضبوط ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد گلنے سڑنے پر بھی اس کی جو ریڑ کی ہڈی کا آخری سرہ نا وہ نہیں گلے گا یہ سب سے مضبوط حصہ ہے جسم کا تو میری کمر مضبوط کر دے یعنی مجھے طاقت دے اشتد بھی ہی ازری یعنی وہ میرا سپورٹیو ہو وہ میری بیک بون بن جائے وہ اشرک ہو بھی امری اور اسے شریک کر میرے کام میں یہ ہے اخلاق اور یہ ہے ذمہ داری کی حیثیت کو سمجھنے والے انسان کی دعا کئی نسبحہ کا کثیرہ تاکہ ہم تسبیح کریں تیری بہت زیادہ کہہ جو ہے یہ نواسب مزارے میں سے ہے یہ حرف ہے جو مزارے کو زبر دیتا ہے ویسے تو نسبحہ ہوتا نا نسبحہ بھی ہم دیکھا پیچھے پڑھا تو نسبحہ نسبحہ بن گیا کس کی وجہ سے کہہ کی وجہ سے اور مطلب اس کا تاکہ تاکہ ہم تسبیح کریں تیری بہت زیادہ اکیلہ انسان تو تھک جاتا ہے نا جب اوروں کو ساتھ ملا لیتا ہے اب آپ ایماندار سے بتائیے صبح سے آپ بیٹھیں ہیں اگر اکیلے گھر میں اتنی دیر بیٹھنے پڑتا بغیر کسی اور سے کنیکٹ ہوئے بیٹھیں نہیں سکتے نہیں بیٹھا جاتا تو ہر تھوڑی دیر کے کبھی سو جاتے کبھی رام کرتے کبھی چائے کا خیالہ چاہتے کبھی کوئی فون یاد آ جاتا کبھی کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا لیکن یہاں جیسے ہم سب اکٹھے ہیں تو کئی اور دھیان بنی جاتا اتمنان بھی ہوتا ہے تو یارب اس کو میرے ساتھ شریک کر دے کئی نسبحہ کا کثیرہ تاکہ ہم مل کے تیری تصویح بہت زیادہ کریں ونذکرہ کا کثیرہ اور ہم تیرا ذکر کریں بہت زیادہ تیرا چرچہ کریں تصویح جو ہے ذاتی ذکر ہے اور ذکر یہاں پر تبلیغ ہے یعنی اجتماعی طور پر تیرا میسیج کنوے کریں یہ مراد ہے اور پیشک تو ہمیں دیکھنے والا ہے تو دیکھتا ہے تو دیکھ رہا ہے ہم کیا کریں سب کچھ تیرے سامنے یہ سب تیرے لیے ہوگا اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ دین کے دائی اور مبلغ کے لیے تسبیح بہت ضروری ہے اللہ کا خفیہ ذکر اور کسرت سے ذکر بہت ضروری ہے یعنی بعض لوگ دین کا کام کیا سمجھتے ہیں جیسے کوئی جاب ہو یا کوئی پروفیشن ہو یہ پروفیشن نہیں ہے یہ ذمہ داری ضرور ہے لیکن اس کے اپنے اخلاق اور عدب اور اس کی روح ہے اور اس روح میں کیا ہے کہ اللہ ہی کی خاطر ہو اور کسرت سے اللہ کی یاد شامل ہو یہ کوئی سیاسی کام نہیں ہے کہ جس میں عام طور پر اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں شہرت حاصل کرنے کے یا کرسی حاصل کرنے کے یہ دین کا کام اور دینی رہنمائی اور دینی لیڈرشپ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنے والا کام ہے جس میں کرنے والے کو سب سے پہلے اللہ ہی کے لیے خالص ہونا چاہیے اور شہرت کی ادنا خواہش بھی اپنے دل سے نکال دینی چاہیے کہ میری کوئی اہمیت ہو اور مجھے کوئی مان کر دے اور میری کوئی قدر کرے اور مجھے کوئی بڑا سمجھے جب ہم اللہ کو بڑا سمجھنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں خود بخود محبت ڈال دے گا خال قد اوٹیت سؤلک یا موسیٰ فرمایا تحقیق تم دے دیے گئے اپنا مطلوب اے موسیٰ سؤل اصل میں مسئول کے معنوں میں جو مانگا تم نے مل گیا تجھے تیری دعا قبول ہو گئی وادی مقدس دعا میں تھے مقدس مقامات پر دعایں قبول ہوتی ہیں اس لئے خانہ کعبہ یعنی حج بغیرہ مقامات جو بھی ہیں منہ ہیں عرفات ہیں جو مناسق ہیں ان کے آس پاس دعایں قبول ہوتی ہیں ابھی تو مجھ سے مانگ کے لے رہا ہے موسیٰ ہم نے تو تجھے بن مانگ بھی دیا تھا ہم نے تو تجھ پر اس سے پہلے بھی ایک احسان کیا تھا مننہ کلز من سے میم نون نون احسان کرنا مہربانی کرنا نعمت دینا مرہ تن بار اخرہ ایک دوسری اخرہ بھی کس کے وزن پر کبرا کے وزن فعلا کے وزن علیہ کے وزن پر حسنہ کے وزن پر کتنے ملتے جلتے لفظ آرہیں سورے وہ کیا احسان تھا از اوحینا الہ امک جب ہم نے وحی کی تھی الہام کیا تھا تیری ماں کو اوحینا کا معنی ہوتا ہے خفیہ اشارہ ایک اسطلاحی معنوں میں جیسے پیغمبروں پر وحی کی جاتی ہے اور ایک لفظی معنوں میں یعنی بات کو دل میں ڈالنا یہ دن کیوں جاگتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے اور اور کب ہو سکتا ہے خواب میں رات کو تو اب یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ دن کو تھا یہ رات کو بہرحال اللہ نے انہیں یہ بات سجھائی تھی ہو سکتا ہے غم لے کے فکر لے کے رات کو سوئی ہو کہ اللہ میرے بچے کا کیا بنے گا اس کو تو پیرونی آکر اٹھا لیں گے یا مار ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بذریہ خواب یا دل میں تسلی کے طور پر یہ بات ڈالی کہ اب تم کیا کرو تدبیر سجھائی ان کو اللہ نے ام موسیٰ کو تدبیر سجھائی اِذْ اَوْحَيْنَا اِلَىٰ اُمِّكَ جب وحی کی ہم نے تیری ماں کی طرف مایوحہ جو وحی کی جاتی ہے یا جیسے وحی ہوتی ہے یعنی دل میں ڈالا جاتا ہے اور بعض لوگوں نے حضرت مریم کی طرح ان کو بھی نبیہ مانا ہے کہ جس طرح حضرت مریم اسے فرشتوں نے آکے کلام کیا تھا اور کہا اللہ نے کہ تجھے چل لیا تو اسی طرح ام موسیٰ کو بھی وحی کی جیسے وحی کی جاتی ہے تو شاید براہ راست یعنی کسی فرشتے کے ذریعے ان کے دل میں باڑ ڈالی گئی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے لیکن یہ ایک اپینین بہرحال موجود ہے کہ خواتین میں حضرت مریم کے علاوہ یہ بھی نبی ہوئی لیکن یہ صرف ایک اپینین ہے اور یہ بتانا ہے اس لئے ضروری ہے کہ کل باہر جا کے کہیں سے آپ کو پتا چلے تو آپ کہ ہائی بہن کیا کفر کی بات کر رہا ہے پھر اللہ تعالی نے کیا فرمایا انقذفی ہی اس کو ڈال دے قاف ڈال فے قذف کہتے ہیں ڈالنے پھینکنے کو اور قذف اسلامی استلاح میں کسی پر زنا کی الزام تراشی کی سزا بھی ہے حد قذف جو ہوتی ہے انقذفی ہی فی التابوت ڈال دے اس کو تابوت میں تابوت کس کو کہتے ہیں باکس پیچھے پڑھا آپ نے کہا سورة علی امران میں تابوت سکینہ کے بارے میں اور تابوت کا روٹ کیا ہے تابہ و بے توبہ والا روٹی ہے تابہ یتوبہ کو مطلب کیا ہوتا ہے لوٹنا پلٹ پلٹ کے آنا اور صندوق انسان پلٹ پلٹ کے کھولتا ہے ضروریات کی چیزیں اس پر رکھی ہوتی ہیں بار بار کھولنا پڑتا ہے ڈال دے اس کو تابوت میں صندوق میں فقذفی ہی فی الیم پھر ڈال دے اس کو کس کو تابوت کو پھر یم میں بحر میں سمندر میں پھر چاہیے کہ ڈال دے اس کو یم یعنی سمندر بساحل ساحل پر کس کو موسیٰ یعنی موسیٰ تابوت میں اور تابوت پانی میں تو پھر کیا ہوگا پانی سے واپس خشکی پر ڈال دے گا دوسری طرف جا کے یا خود ہو پکڑ لے گا اس کو لے لے گا اس کو کس کو موسیٰ کو ادو دشمن کس کا لی میرا اشارہ ہے کس کی طرف پھران کی طرف وَأَدُوُّ اللَّهِ اور دشمن اس کا وَأَلْقَيْتُ اور میں نے ڈال دی وَأَلَيْكَ تُجْفَرْ مَحَبَّةً مِّنِّي محبت میری طرف سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر جو احسانات کیے ان میں ایک احسان تو ان کی زندگی بچانے کا تھا اور دوسرا احسان کہ ان پر اللہ نے ایک ایسی چیز ڈالی تھی کہ جو بھی ان کو دیکھتا ان سے محبت کرتا اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان تھا ان پر کہ جو انہیں دیکھے محبت کیے بغیر رہ نہ سکے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي اور مِّنِّي کیا بتاتی کہ یہ اللہ ہی نے ان کو خاص خصوصیت عطا کی تھی ویسے تو سبھی بچے بچپر میں بہت پیارے ہوتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے دوسروں کو اپنی طرف زیادہ کھیچ لیتے ہیں زیادہ مائل کر لیتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُسْنَعَ عَلَىٰ اَيْنِي اور تاکہ تُو پرورش کیا جائے میری نگاہوں کے سامنے پھر ان کے گھر میں پرورش ہوگی اتنے خطروں میں دشمن کے گھر میں دشمن کی گود میں پھر کیا فرمایا عَلَىٰ اَيْنِي نگرانی میری ہوگی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا تیرا یہ اللہ کی شان اللہ کی قدرت اِذْتَمْشِ اُخْتُك جب تیری بہن چلتی جا رہی تھی یعنی کیسے سنبھالا اللہ نے اسباب کیسے پیدا کر دیئے یعنی یہ احسان دیکھو یہ بھی احسان ہے اِذْتَمْشِ اُخْتُك فَتَقُولُ پھر وہ کہہ رہی تھی حَلْ أَدُلُّكُم کیا میں بتاؤں تم کو عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُ اس کے بارے میں جو اس کی کفالت کرے عَدُلُّكُم رہنمائی کروں تمہاری موسیٰ کی بہن کہتی ہیں دربار والوں کو کہ میں بتاؤں تم کو کہ اس بچے کو کون دیکھ سکتا ہے اسے آپ کہتے ہیں می آئی ہیلپ یو تو سولد اس پرابلم دال لام لام روٹ ہوگا اس کا دلیل بیسی سے کیا میں بتاؤں ایسا کے بارے میں جو اس کو سنبھال لے کیونکہ ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو جب زمندر میں ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو ماں نے کہا تو پیچھے پیچھے جا ماں کا دل تھا نا اسبح فعاد ام موسیٰ پارے گا ڈال تو بیٹھیں لیکن دل کو کچھ ہو گیا اور بیٹی کو کہا جلدی جاؤ تم پیچھے یہ بھلا کدھر کڑ جاتا ہے تابوت سورت قصص میں آتا ہے فَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُسِّهِ اس کی بہن سے کہا پیچھے جا اس کے فَبَصُرَتْ بِهِ أَن جُنُم وہ سائیڈ پہ ہوکے دیکھتی رہی وہم لائے شرون پیرانیوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کوئی اس طرح واج کر رہا ہے اس تابوت کو اور جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے وہاں تابوت سے نکالے گئے کسی کا دودھ ہی نہ پی رونا دھونا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَادِهِ اللہ نے وہ سب کے سینے حرام کر دیئے ان پر تو ادھر سے بہن جو وہ تھی وہیں انہی ایک طرح سے چھپکے سے گز گئی اس میں فَقَالَتْ حَلَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِينَ اَقْفُلُونَهُ تو طریقے سے حکمت سے کہتی کیا بتاؤں کسی ایسے گھرانے کے بارے میں جو اس کو دیکھ لے وَحُمْ لَهُوْ نَاسِعُونَ اور اس کا بہت خیال رکھیں گے فَرَدَدْنَاهُ الْمَحِ اور اس طرح ہم نے اس کو اس کی ماں کی طرف لٹا دیا وہ واپس لڑکی گئی ماں کو بلالائی اور موسیٰ علیہ السلام نے دودھ ماہی کا پیا کہی تقرعائی نُحَا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو وَلَا تَحْزَنُ اور نہ وہ غم کرے وَلِتَعْلَمْ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقِّ وَلَا كِنَّا اَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب اندر محل میں شور اٹھا اور کوئی عورت دودھ نہیں پلا سکتی تھی اور شاید ڈبوں کا دودھ تھا نہیں اور کوئی فارمولا نہیں تھا اور گائے بھینس کا بھی خیال دل میں نہیں آیا ہوگا یا وہ بھی نہیں مراد یا سمراد سب ہی حرام کر دیا گیا تو اب کوئی چارہ تو چاہیے نا اس بچے کو پالنے کے لیے وہ ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے محل سے باہر نکلے اسی ساری سیکیورٹی سے پار تو ہے کوئی اب جب اتنی سخت حالت آپ دیکھیں جب گھر میں بچہ شور کرتا تو پھر سب گھر والوں کا حال کیا ہوتا ہے یعنی کہ سب کتنا ہاتھ پاؤں پڑ جانا وہ ساری لگ جاتے کہ کچھ کریں اب کیونکہ ختم ہو جائے گا اگر بچے کو کچھ نہ ملا اب وہ کرتے کرتے باہر نکلے ہے کوئی جو جاننے والا کوئی ہے علاج کرنے والا اور پھر اتنے میں وہ کہتی ہے اچھا میں بتاتی ہوں بہت اچھا گھرانہ ہے میرا خیال ہے کہ وہ اس کو خیال کر لیں گے اور اس طریقے سے وہ واپس ماں کے پاس آ جاتا ہے وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقِّ اور تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ اللہ حفاظت کرے گا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اکثریت انسانوں کی یہ نہیں جانتی کہ اللہ کی باتیں کتنی سچی ہوتی ہیں فَرَجْعَنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ تو ہم نے پھیر دیا تجھ کو تیری ماں کی طرف کئی تقرر آئی نوحا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو قرار سے یا قررن سے وَلَا تَحْزَنْ اور غم نہ کرے تحزن بڑا خوبصورت لفظ ہے تیری ماں غم نہ کرے یا تو بھی غم نہ کرے دونہ طرف ضمیر پھرتی ہے یعنی ماں تیرے فراق میں اور تو ماں کے فراق میں غم نہ کرے کہ تم بڑے ہو کے سوچو میری ماں نے تو مجھے پالا ہی نہیں تھا اور تُو نے قتل کر دیا تھا ایک نفس کو یہ بھی احسان یاد کرو فَنَجْجَيْنَاكَ مِنَ الْغَمُ تو ہم نے تجھے نجات دی تھی غم سے کہ انسان سے جب کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے قتل انسان جو ہے چاہے خطا سے کیوں نہ ہو کبھی آپ کو ایسے شخص کو دیکھنے ملنے کے اتفاق ہوا ہو کہ جس سے بائے چانس غلطی سے کسی کا قتل ہو گیا ہو تو اس کی غم اور دکھ سے کیفیت کیا ہو سکتی اور پھر وہ بھی موسی علیہ السلام جیسے حساس شخص یعنی کہ فطرت پر جو تھے صاحب ایمان شخص وہ ان سے بھول کے قتل ہو گیا میں جانتی ہوں ایک شخص کو جس سے اس کا دوست قتل ہو گیا تھا غلطی سے بلٹ لگ کے کہی مہینے وہ شخص دپریشن میرا تو یہاں پر آپ دیکھیں موسی علیہ السلام کا کیا حال ہوگا لیکن اس غم سے اللہ تعالی نے کیسے نجات دی فنججینا کا من الغم وہ اس دپریشن سے تجھے نکالا اور تجھے فیرونیوں کے خوف سے نکال کے لے گیا میں کہیں اور وفتنا کا فتونا اور ہم نے آزمایا تجھ کو خوب آزمانا ترہ ترہ سے آزمایا سخت مشکلات سے گزارا اگر تھے پلے بڑے ایک بادشاہ کی گھر لیکن اس کے بعد جب وہ وہاں سے نکلے تو ترہ ترہ کی آزمایشیں آئیں آپ کو معلوم ہے کہ کہیں راستے میں کہیں جا رہے تھے جب اگلے دن پھر وہ ہی مر اللہ پیش ہے ایک دن تو قتل ہوا اور اگلے دن پھر ہی ہی مر اللہ پیش آیا اور کہ وہ پھر ایک مشکل میں پڑھنے لگے اور اتنے میں اچانک ان کو خبر ملی کہ موسیلہ السلام کو ڈھونڈا جا رہا ہے وہ گھر بھی نہیں پلٹ سکے جس حال میں سڑک پہ جہاں کھڑے تھے وہیں سے مدین چلے گئے نہ کپڑا نہ کھانا نہ کوئی بیگ میں اور کوئی ضرورت کی چیز خالی ہاتھ ماں سے نکل گئے یہ کم آزمایش تھی وَفَتَنَّا كَفُتُونَا ایک کے بعد ایک آزمایش میں ڈالا تجھ کو ترہ ترہ سے امتحان لیا اب دیکھیں ایک طرف اللہ کی رحمتیں ہیں حفاظت ہے کتنے انتظامات ہیں خطروں میں گھرے ہوئے پل رہے ہیں اور دوسری طرف خطروں سے نکال کے اللہ تعالیٰ امتحانوں میں ڈال کے کہاں لے جاتا ہے ساروں سے الگ کر دیتا ہے نہ ماں باپ نے رشتدار اور اچھانک ذرا تصور ملائے کہ اچھانک کسی کو شہر چھوڑ کے کہیں اور جانا پڑے کھڑے کھڑے کہ کسی کو پیغام بھی نہ دے سکے اسی لمحے آن کی آن میں ہر چیز چھٹ جائے اور جہاں پہنچتے ہیں وہاں بھی کوئی جان پہچان نہیں آکے درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کس طرح دعا مانگتے ہیں اللہ سے موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیں ہر جگہ اللہ کو پکارتے نظر آئیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے لئے وہاں رہنے کا انتظام اور گھر اور وہ سب انتظام کرتے ہیں فَلَبِسْتَ سِنِينَ فِي أَحْلِ مَدِيَنَ پھر ایک دو دن کی بات نہیں تھی تجھے سالوں اہل مدین میں رہنا پڑا تو ٹھہرا رہا مدین والوں کے پاس کئی سال ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرِيَا مُوسَى اور وہاں رہ کے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا بکریاں چرائیں اللہ نے بکریاں چروا کے انسانوں کی تربیت کے لئے حوصلہ اور پیشنس کیا کیونکہ بڑا کام کرنا تھا انہوں نے کہا تھا رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي عَمْرِي تو آسانی کہاں سے آتی ہے مشکل سے گزر کر تو اللہ نے مشکلوں میں ڈالا فَتَنَّا كَفُتُونَا اور پھر فُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرِيَا مُوسَى آگیا تُو اپنے مکرر وقت پر اے موسیٰ اور اگلی آیت میں آتا ہے جو اپنے کام کا بنا لیا اللہ کسی کو اپنے کام کا کب بناتا ہے جب اسے آزمائشوں سے گزارتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں کوئی امتحان نہ ہو زندگی میں کوئی مشکل نہ ہو صرف فسیلٹیز ہو انہوں نے تو آسانی مانگی تھی یسر لی عمری تو اس سے پہلے اللہ تعالی نے ان کو اتنی مشکلوں میں ڈالا کہ اب ان کے لئے واقعی آسان ہو گیا سب کچھ پھر ان کے پاس جانا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم طاہا ما انزلنا عليك القرآن لتشقا الا تذكرة لمن يخشا تنزیلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینهما وما تحت الثرہ وإن تجهر بالقول فإنه یعلم السر واخفا 107-الله لا إله إلا هو لہو الاسماء الحسنا وجل أتاك حديث موسى اذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا اینی آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالواد المقدس قوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي شدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك و نتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرآن comprehend 100% The best application to understand Qur'an Study with flashcards Word list Learn 25% of Qur'an vocabulary in 7 days Multiple MCQs to practice and test vocabulary Single choice Multiple choice True false Bookmark difficult words Study wrongly answer words Test your skills 12 essential grammar lessons are to learn Qur'anic grammar You can select number of word to study from bookmarks Select number of times wrongly answered words for study Test your skills with multiple choice Flashcard true-false matching words and single choice MCQs Grammar lessons are available in PDF format Native Qur'anic and Urdu fonts Available at Google Play and Apple App Stores Download it today to contribute in the Islamic apps development project Qur'an vocabulary 100% in Urdu Visit smartappsweb.com